کبھی آپ خان کے فین ہوا کرتے تھے اشانک یہ تبدیلی کیوں آئیں آپ کو پتا ہے کہ اگر تخت نہ ملے نہ تو پھر تختہ ملتا ہے یہ گلا شکوا جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو انہیں کیوں گلا کرتے ہیں ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو فوچ اور پرائم نیسٹر سیم پیج کیا سارے دارے پرائم نیسٹر کو ایسسٹ کرتے ہیں سیم پیج ملی کونسی بات ہے کہ پاکستان میں جو اشرافیہ حکومتیں گراتا ہے اور لاتا ہے وہ کبھی بھی کسی شخص کو اس نیول پر پپولر نہیں ہونے دیتے کہ حکومت میں وہ کوئی دخل دے کیوں ایک خوف ہوتا ہے کہ جب میری عید آتی ہے مجھے ایون یعنی آپ میرا سیشل میڈیا پر دیکھیں دیوالی ہوتی ہے کوئی مبارکبات بھی بہت کم ہی لوگ آپ کو دیں گے خوف میں مقتلع ہوتے ہیں کہ فتوہ نہ آ جائے پاکستان میں اس وقت جو توہین مذہب والا ایشو ہے یہ اتنا خطرناک ہے میں تو بھگت رہوں نا خود حماس کی جدوجہد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آئی ایس پی آر سکھ سٹیٹمنٹ دے کیا سٹیٹمنٹ دے ہیں کہ ایٹم مم بھینگ دیں گے اسرائیل کے اوپر السلام علیکم سوچی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈکاست آج کا پوڈکاست بڑا مختلف ہے اور بڑا خاص ہے اس کی وجہ یہ کہ آج ہم جھیلم کے شہر میں آئے ہیں اور جھیلم کی جب بات ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہماری جو بیٹھک ہے وہ کس شخصیت کے ساتھ ہونے والی ہے تو جناب اگر ہم بات کریں تمام طرح مقاطب فکر کو ساتھ لے کے جانے والے درس و تردیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایک نئی جدت انہوں نے اس کو بخشی ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو سنتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو سیاست، معیشت، مذہب تمام طرح چیزوں کو بڑے کھلے طریقے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں انجنئر محمد علی مرزر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا وقت دینے کا جزاک اللہ خیرہ اگر ہم بات کریں جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے اگر علماء اکرام کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں تو بڑا اہم رول ہوا کرتا تھا تاریخ کی پنوں کو اگر ہم دیکھے کنگالتے ہیں تو کہیں نہ کہ ایک اہم رول ہمیں ملتا ہے آج کل کی جو مذہبی جماعتیں ہیں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیاست ہے جو طرز عمل ہے جو عام آدمی ہے وہ دور ہوتا چلا جارہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا طرز سیاست بدل لیا آپ سیونٹیز میں اگر انہی مذہبی جماعتوں کے بڑوں کے ٹاک شوز پی ٹی وی والے دیکھیں وہ تو لگتا ہے بڑے شریف شریف لوگ بیٹھے ہوئے اتنے اترام میں اینکر بھی بات کر رہے ہیں اور مخالف جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں یعنی مولانا فضل عمان صاحب کے والد صاحب کو آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے شامن رانی صاحب کو گفتو کرتے ہوئے یہ لوگ تو اشر اشیر بھی ان کو نصیب نہیں ہوا ان کا اور پلس پھر بیچ میں اگر آپ دیکھیں نا جو ریشیا اور امریکہ کی کولڈ وار ہے اور پھر افغانستان کی ساری صورتحال اس نے بھی ہمارے میں سمجھتا ہوں منٹل موڈلز بدل دی ہیں اور اس میں سیاست میں بھی شدت آگئی ہے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں اگر آپ ان کو ہارڈ لائنر قسم کے جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں ان سے کمپیر کریں تو یہ بہت بہتر ہے یعنی میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست اور ان کے مذہبی فکر سے اختلاف رکھنے کے باوجود یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہے کہ اٹ لیسٹ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے یہی لوگ ہیں جو نانسٹریٹ ایکٹر بھی بن سکتے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کی وجہ سے وہ پولیٹکس میں ہیں اساملیوں میں بیٹھتے ہیں پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں فوج کو مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو کم از کم تین دفعہ تو مرڈر اٹیمٹ اٹھ کے اوپر ہو چکی ہے انہی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں ہے باقی جو کمزوری ہیں وہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے کئی معاملات میں لرن کیا جب ان کی ساتھ ساتھ فوت ہوئی ہیں وہ خان صاحب جو باہر ہوتے ہوئے ان لوگوں سے ملتے نہیں تھے اب وہ افسوس کے لیے لوگوں کو بھیجوار ہیں اور وہاں پہ بھی بڑا اچھا جیسر دیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہ میں اس چیز کو اخلاقی اقدار کے منافی اور سیاست کے منافی سمجھتا ہوں کہ میرا جو مخالف ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میں باہر ازاد ہوں انہیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی پولٹکس میں حصہ لے اور الیکشن لڑے تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ چند ایک جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب یا اسی طریقے سے آپ وہاں پہ سراج الالک صاحب کو دیکھیں ان میں پھر بھی کافی نومز ہیں نچلے لیول کے اوپر جو آپ کو سختی تھوڑی بہت نظر آتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے اس میں تو پھر پی ٹی اے والے میرے خیال ہے ان سے دعات آگئی ہیں اگر آپ دیکھیں اپنی زبان کے اندر اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے وہ بھی بعض اوقات اپنے معاملات اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں لیکن چونکہ ینگ جنریشن خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے تو ینگ جنریشن کے ساتھ یہ بیلٹ ان ایک پرابلم بائی ڈی فارٹ اٹیچ ہے کہ وہ جذباتی روئیوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں لیکن اس کی نسبت آپ مذہبی جماعتوں کی اگر ایکٹیوٹیز دیکھیں تو وہ پھر بھی الفاظ کا چناؤ اچھا کرتے ہیں ان کے جو تقریر کرنے والے ہیں وہ والگر لینگویج یوز نہیں کرتے یعنی ایون ٹی ایل پی سے میرے اختلافات ہیں لیکن اگر آپ ساد رزوی صاحب کو دیکھیں تو ان کی گفتگو کا سٹائل کافی اچھا ہے ایز کمپیر ٹو جو ہمارے سیاسی جماعتوں والے الفاظ استعمال کرتے ہیں تقسیم ہے دوریاں ہیں کیا سبب ہے کیا وجہ ہے اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کونسی دوریاں آپ بات کر رہے ہیں سر اگر ہم سیاسی جماعتوں کو اگر ہم دیکھیں ان کے درمیان ایک پارٹی کو لے کے تمام تر چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا وہ بھی ہم اسی میں سوال کر لیتے ہیں آپ سے کہ کبھی کبھی آپ کہا کرتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو فوجی حضرات ہیں یہ اگر خانہ کعوہ کے چھت پر بھی جا کے یہ سجدہ کر لے اور کہیں کہ ہم نے ہمارا سیاست سے کوئی لیند دینا نہیں ہے لیکن عوام پھر بھی نہیں مانے گی آج آپ اس بیان کے ساتھ کیا ہیں جی میں آج بھی قائم ہو بلکہ میں تو گوں گا دو دفع بھی کریں تب بھی نہیں ہوگا ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹھ مئی 2023 کے بعد حالات و واقعات کافی زیادہ بدلے ہیں اور اس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ میرے خیال ہے پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو کے سامنے آئی ہے ان کو جواز بھی ایک مل گیا اب اس کے بیچے کون تھا ultimately use ہونے والے پی ٹی اے کے لوگ تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو لوگ زمانتے اپنی کرواتے پھر رہے ہیں یہ ہمیں ویڈیو کیمروں میں وہاں نظر نہیں آتے تھے باقی یہ کہنا کہ وہاں سے سیکیورٹی اٹھالی تھی جو کچھ بھی تھا اس قسم کا دانہ اگر ڈالا کسی نے تو چگ تو لیا نا چگنے والوں نے ہمیں بڑے لوگ دانہ ڈالتے تھے لیکن ہم نے کبھی چگا نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا خان صاحب کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے تھا لیکن خان صاحب کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو کافی پھوک چڑھا دی تھی کہ آپ بڑے پپولر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ اگر تخت نہ ملے نہ تو پھر تختہ ملتا ہے یہ تو دعائیں دیں آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو آئین کو کہ تختے تک بات نہیں جا رہی ابھی دالتیں بھی تھوڑی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہیں ورنہ آپ دیکھیں کہ انہی دالتوں نے بھٹو کے ساتھ جو ظلم کیا میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک تاریخی طور پر پاکستان کی سیاست کا شبخون مارنے والی بات ہے تو یہ والا اپیسوڈ رویڈ ہو سکتا تھا لیکن اب مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایکسٹریم تک معاملات نہیں جائیں گے ورنہ کیسز تو ان کے پاس موجود تھے اگر ہم دیکھیں اس وقت جو الیکشن کی تیاری ہو رہی ہیں بلکہ الیکشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھنے کہ ایک جماعت کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہیں اور لوگوں پکڑا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ ہے پھر کہیں نہ کہیں ایک جماعت جو ہے اس کی قبولیت ہے مقبولیت نہیں ہے ایک جماعت کی قبولیت نہیں ہے مقبولیت ہے اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور سیچویشن یہ ہے جس طریقے سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے دوسری جماعت جو ہے خاص کرنون لیگ جس کو سپورٹ حاصل ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ انتشار سے بھرپور ہوگا کئی نہ کئی خوفناک دیکھیں میرے بھائی یہ تو رپلیکہ ہی ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں بالکل آپ اگر خبروں میں نام ختم کر دیں اور خبریں سننا شروع کر دیں تو یہ دوہزار اٹھارہ والی خبریں ہی آ رہی ہیں یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں محکمہ ذرات سامنے آیا تھا اب اور طرح کے محکمہ سامنے آ رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کسی کے جمع ہو رہے ہیں کسی کے نہیں ہو رہے تو جمع ہو گئے ہیں جن کے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے اور کینڈیڈیٹس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے یہ وہی ایک لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دوہزار اٹھارہ کوئی الیکشن کو میں نے کور کیا ہے دوہزار تیرہ کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے سر اگر اس الیکشن کی بات کی جائے تاہیت کلندہ جو ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے اگر کوئی ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے جس قسم کی یعنی توڑ پھوڑ یہ ساری چیزیں جی میں اس طرف آنے لگا تھا وہ میں بات اپنی مکمل کر لیتا ہوں میں نے تو ابھی تمہید بنائی تھی اس کے اوپر پہلے تو یہ آپ جیسے لوگوں کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا اب تو سب نے مان لیا ہے دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا تو اگر آج پی ٹی ای اے ان کے سپورٹرز یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی غلط ہوا تھا اس وقت کی مقبول جماعت نون لیگ تھی بلکل تھی ٹھیک ہے اتنا کچھ کر کے بھی انہوں نے پنجاب میں اکثریت لے لی تھی پھر بھی حکومت نہیں بنانے دی گئی اس کے اگنسٹ آپ دیکھیں دوہزار تیرہ میں پی ٹی اے انہیں سادہ اکثریت کی پی میں حاصل کی لیکن نواز شیف صاحب نے انہیں حکومت بنانے دی حالانکہ اس وقت وہ بھی جوڑ توڑ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ گڑ جیسچر جو نواز شیف صاحب نے دوہزار تیرہ میں دیا تھا وہ خان صاحب نے دوہزار تیرہ کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نہیں دیا تو ظاہرہ انسان تو انسان ہے پھر وہ چیزیں سمحالی بھی ہوتی ہیں اب وہ مزے لے رہے ہیں ہم انہیں بھی سمجھائیں گے جس طرح ان کو سمجھاتے تھے انہیں تو زیادہ سمجھائیں گے اس اعتبار سے کہ آپ کے ساتھ تو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے اب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا نہ کریں میں آپ کو ریالیٹی یہ بتاؤں اس وقت ان کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ گلا شکوہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو انہیں کیوں گلا کرتے ہیں ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں تھا کرنے والے اس وقت کر رہے تھے اور آج وہ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ نو مئی ہو گئی ہے اس کی ایسے عوام کی مندردیاں بھی اس طرف چلی گئیں کہ یہ بڑا غلط ہوا پاکستانی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا باقی اس کی جو تحقیقات ہیں مولا لیکن ایک اپیسوڈ تو ایسا غلط ہوا ہے جسے اب خان صاحب نے شروع میں مس ہینڈلنگ کی انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے یہ تو ہوگا آندہ بھی ہوگا بعد میں انہوں نے مضمت کی لیکن وہ شروع میں جو جذباتی سٹیٹمنٹس نکل جاتی ہیں وہ خان صاحب کو 99 پہ سامپ کاٹ گیا تو جب 99 پہ سامپ کاٹے تو پھر سیدھا آپ نیچے آ جاتے ہیں اب دوبارہ سے سیڑی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا باقی میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی ای کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل ظلم ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہو کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے بارل ہے تو آپ اپنے لوگ ہیں میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری دالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتے ہیں میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آگے اور ابھی تک وہ بیچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چالی نہیں رہے ہیں چھ سات مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کہ آپ تو بے قصور تھے تو زندگی کے چھ مہینے آپ نے لیے وہ آپ نے سمجھ لیں ان کی چھ مہینے کی زندگی کم کرتی آپ نے اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے ان کے رشنہ دانوں کی حالت ہے وہ انتہائی تکلیف دے چیز ہیں جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے خان صاحب نے بھی میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے ظاہر ہے انہوں نے اتجاج تک کی بات کی ہوگی اور یہ نیچنل ہے پولٹیکل لیڈر کوئی بھی یہ تجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا ملکل نہیں کرتا کہ وہ اسلاح پکڑ لیں ورنہ تو وہاں اسلاح بردار لوگ پہنچے ہوتے لیکن یہ نائنٹھ مئی کا جو ایک ایکٹیوٹی ہے سانیہ ہے یہ فسلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے سٹرکٹ سکیوٹی کر کے اسے روک سکتے تھے لیکن ان کے پاس اپنا ایک اپینین ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آج ہو پھر جو کچھ کرنا ہے ظاہرہ جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشنی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے لیکن اپیسوڈ غلط ہے بہت غلط ہوا اور اس کی وجہ سے اب پیپس پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے اے این بی کو اور پیپس پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو یہ تین جماعتیں ایسی ہیں کہ بارال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے وہ نائنٹ مئی کو سامنے لے آتے ہیں تو یہ نائنٹ مئی جو ہے اگر ہم دیکھیں اگر پاکستان کی تاریخ کو کنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے تجربے ہو رہے ہیں ماضی میں جو آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا پھر ہم ماضی میں جاتے ہیں فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا ہوا لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جناہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس ساری سیچویشن کو جو کچھ ہوا ابھی دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ تجربے کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ریاست جو ہے جو سیچویشن ہے عام آدمی آپ نے فرمایا کہ میں صبح اغبار پڑھتا ہوں خبریں آتی ہیں پریشان ہوتا ہوں میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں میرے ساتھ میری فیملی دیگر لوگ بھی پریشان ہیں کاروباں لوگ کے ٹھپ پڑھے یہ تجربے کر کر کہ کیوں ہم سیکھ نہیں پا رہے سیکھیں گے لیکن بات یہ جن کو حکمرانی کا مزہ لگ چکا ہے وہ اپنا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے میں تو شروع سے یہ بات کرتا ہوں خان صاحب تو اب انقلابی ہوں ہے میں تو پہلے دن سے انقلابی ہوں لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے جو ایفٹ کی ہے میں تو وہ نہیں کر سکا پولٹکس میں ریفیلڈ نہیں تھی اس اعتبار سے میں نے تو ظاہر ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا تھا تو اب اگر آپ نون لیگ کی نظر سے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اقتدار آپ لوگوں نے ہم سے لیا تھا تو ہمیں ہی واپس کریں گے کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا اگر ہمیں دوہزار اٹھارہ تک آپ رہنے دیتے ہیں ہم نے اگلے الیکشن بھی جیت لینے تھے پرفارمنس کے ذریعے کئی چیزیں ہم نے پرفارمن بھی کی بجلی پوری کی باقی معاملات بھی سی پیک بھی اگر چلتا رہتا دوہزار اکیس تک کہ یہ معاملات ہو جانے تھے لیکن بیچ میں خیر ایک یہ سارا معاملہ ہوا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں بھی اپنے ڈسین ریورس کر رہی ہیں ہمیں بھی آپ ریورس لے کے جائیں وہی پرائم میریسٹر بحال کریں ہمیں پانچ سال دیں اس کے بعد اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے اب یہ بات تو کلیر ہے کہ اگر نون لیگ حکومت سمال کے پانچ سال میں پرفارمنس دے دیتی ہے پانچ سال بعد پھر پی ٹی اے کی باری کوئی نہیں آئے گی یہ تو حقیقت ہے یہ تو ظاہر عوام پھر اس طریقے سے کیونکہ کی پی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوئی ایسا وہاں تو مسلسل اتنے ارسے سے دس سال سے زیادہ حکومت ہے اس لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے زخموں کے اوپر مرم اس اعتبار سے رکھ رہی ہے تو وہ ایک یہ نظام اس طریقے سے چلتا جائے گا حقیقت بات ہے خان صاحب جو باتیں اب کر رہے ہیں نا اگر یہ پرائم میریسٹر ہوتے ہوئے کرتے ہیں سٹارٹ سہی میں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی رات یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے دولہ بنا کے لائی تھی ٹھیک ہے شروع میں وہ بلی مار لیتے نا جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا آرمی چیف اگر یوں کر دے میرا ڈی جی ای آئی ایس آئی یوں کر دے تو میں تو اسے فائر کر دوں گا کیا تو کوئی نہیں وہ آلہ کار بنے رہے ان دونوں کی ہاتھوں الٹیمیٹلی وہ دونوں تو سکون سے گھر میں بیٹھے میں خان سا بن دے رہے اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو تو میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ یہ ایٹیچوڈ نہیں ہونا چاہیے بلکل اور اس لیے میں نے نائنٹھ مئی کی رات کو بھی لائیو اپنے سیشن میں بات کی تھی بڑوں تک بات پہنچ گئی الحمدللہ لاکھوں لوگ نے میری ویڈیوز دیکھی ساروں تک پہنچتی ہیں اس کے بعد سے مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات کو آپ اس حوالے سے درست کریں اگر آپ ان ہینڈلرز کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ایک پولٹیکل لیڈر کو کیوں سزا دیں گے آپ دیکھیں جسٹس شوکر صدیقی صاحب میں انہیں پرسلی جانتا ہوں دلیر آدمی ہے اپ رائیڈ بند ہے کتنی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس دن لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ سازش کی وہ سپریم کورٹ کا سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا نام دے دیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ حامد خان صاحب کی ورسے نہیں لیا جسٹس شوکر صدیقی نے بھی کبھی نام نہیں لینا تھا وہ میری طرح بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے بندے ہیں اور وہ ٹرث لور ہیں انہوں نے کبھی بھی نام نہیں لینا تھا خان صاحب کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کلپرٹ ہے وہ ہینڈلرز ہیں خان صاحب تو مو رہا تھے نا وہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے خان صاحب کا کہ جی وہ پوچھ رہے تھا کازی صاحب کے بینیفیشنی پھر کون ہوا انہوں نے کہا نہیں میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اگر میں نے پینشن ہی لینی ہوتی وہ تو مجھے مل رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اصل ہینڈلرز جو ہیں نا ان کو پکڑا جائے تو ان میں سے ایک کو تو نوٹس ہو گئے نا دو تین بندوں کو اگر ہم دیکھیں اب دولہ عمران خان کو لائے گیا بہت سارے دولہیں بن جاتے ہیں جی جی بنتے ہیں گھوڑی پھر باگ جاتی ہے اب یہ دولہ جو ہے چار دفعہ تین دفعہ نواز شریف صاحب کی بات کرو اب دوبارہ گھوڑے پہ چڑنے کو تیار ہے کیوں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے میں کہیں نہ کہ ان اقصان پہنچانے میں کہیں نہ کہ ان دولوں کا بھی کوئی قصور ہے یہ قصور تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ یوز ہو جاتے ہیں اور یہ یعنی اکسیجن دے دیتے ہیں ان ٹائم کے اوپر لیکن ان مچاروں کی بھی اپنی مجبوری ہیں نا جی رہنا تو سسٹم کے اندر ہی ہے نا لوگ بات تو کرتے ہیں جی پولٹیشنز کیا سٹینڈ لیں گے مجھے بتائیں ایک طرف فل پاور ہے ریسورسز ہیں دوسری طرف ایک ووٹ کی پرچی ہے آپ یورپ امریکہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ووٹ کی پرچی اتنا اثر رکھتی ہے اور لوگ اپنے پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹ جائیں گے یہاں تو دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی ترکی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ سٹرانگ تھی لیکن ترکی کے لوگ یورپ کی خبریں سنتے ہیں ان میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ چیزیں لنڈ کی ہیں پھر وہاں کی پولٹیکل لیڈرز نے پرفارم کیا ہے یہاں ہر بندہ تحیب اردگان بننی کوشش کرتا ہے خواہ شباشدیو صاحب ہو نوازدیو صاحب ہو عمران خان صاحب ہو لیکن اسے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ایک مسئلہ کوئی ایک مسئلہ انگلی رکھ کے بتائیں جو پاکستان کا پرانا مسئلہ اور وہ آپ نے صحیح طریقے سے حل کر دیا ہو خواہ وہ صحت کی فیلڈ میں ہو ایڈوکیشن کی فیلڈ میں ہو کسی فیلڈ میں بھی ہو جو ہنڈر پرسن آپ لوگوں نے ڈریس کیا ہو تو کوئی پرفارمس کریں گے تاکہ عوام کو اعتماد ہو ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال میں کوئی گیم چینجر بندہ ہو سکتا ہے وہ نوازد شریف صاحب ہے کیونکہ وہ اس وقت پاور کی طرف جا رہے ہیں جو بندہ پاور کی طرف ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ ایک راستے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی تھوڑا سپیس دیتا ہے خان صاحب تو اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہاں خان صاحب اس وقت کر سکتے تھے جب وہ کہتے تھے میں جا کے اس کا ایسی اتروا لوں گا میں اسے ٹی وی چھین لوں گا میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گا جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت خان صاحب بھی تھوڑے سے معاملات کو ریلیکس کر کے چلتے باقی وہ جو بیانیاں وہ دیتے ہیں کہ جی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میرا تو بیانیاں یہ تھا کہ میں نے چوروں کو پکڑنا ہے تو خان صاحب کے ساتھ تو خود سارے چور بیٹھے ہوئے تھے پہلے تو ان کو پکڑتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سارے چور بھی ان کو چھوڑ گئے تو اب وہ بھی مخالفت میں یعنی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں تو خان صاحب سے بھی بہت سادہ غلطیاں ہوئی ہیں اس وقت میں ان پرنسپل بات کروں گا کہ پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک بندے پہ آپ دس دس ایف آئی آرز بناتے ہیں ایک طرف سے بیل ملتی ہے پھر اگلی ایف آئی آرز کے لیے تیار ہوتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اب عوام کو نظر آ رہا ہے اور عوام کے دل میں نفرت ہی آ رہی ہے اپنے بڑوں کے یہ سب اگر ہم دیکھیں دو آزار تیرہ میں آپ نے خان صاحب کو بھوٹ کیا کہیں نہ کہیں آپ کی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں میں تو دیکھتا رہتا ہوں کبھی آپ خان کے فین ہوا کرتے تھے اشانک یہ تبدیلی کیوں آئیں کیا آپ کو کہیں بڑوں نے کہا کہ وہ ذات نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے خان صاحب کی جو پولٹیکس ہے اس کے اوپر میرے کومنٹس پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتے تھے ایون وہ جو کعبے کی چھات والا بیان ہے اگر آپ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں اس میں میں نے کریٹسیزم کیا ہوا ہے وہ تو پرانے کلپ نکال کے پی ٹی والوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا نئی ویڈیو تو کوئی بھی نہیں تھی باقی جو خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگتا تھا نا مذہبی جماعتوں کی طرف سے توہین مذہب کا اس پہ میں نے ریبٹل کیا تھا پولٹیکس کو میں نے کبھی اس طرح سے ٹاپک نہیں بنایا کہ پولٹیکس کو ٹاپک بنا کے خان صاحب کی سپورٹ کیوں وہ سارے کے سارے مذہبی معاملات ہیں مثلاً اب اگر یو این او میں جا کے خان صاحب نے تقریر کی ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف جو سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے وہ اس کو لیڈ کیا ہے انہوں نے تو میں تعریف کروں گا نا ان کی پولٹیکس کی وجہ سے نہیں کر رہا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک ایشو کو اٹھایا ہے تو اس طرح کے موقعوں میں میں بولتا تھا یا ان کے اوپر کبھی توہین مذہب کا اعظام لگا وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آج بھی اگر توہین مذہب کا اعظام کسی بھی پولٹیکل لیڈر کے اوپر لگے گا ہمارے کسی مخالف کے اوپر بھی لگے گا جسے ہم اچھا نہیں بھی سمجھتے ہوں گے پولٹیکس کے پوائنٹ آبیو سے میں اس پر بات کروں گا اچھا انہی دینوں میں دیکھیں آپ میں آپ کو دوہزار اٹھارہ کی بات کروں ییلو پگڑی کے اوپر مولا فضل رمان صاحب کے اوپر بات کی گئی کہ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے اس وقت تو میں انہی پولٹیکس میں تو اس وقت بھی اور آج بھی میں ان کی پولٹیکس کے ساتھ اگری نہیں کرتا لیکن میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو ان کے حاک میں ریکارڈ کروائی تھی اور بقاعدہ میں نے ان کو پھر وہ ویڈیو بھی جوائی بھی تھی مولا فضل رمان صاحب کو تو میں اپنے سٹانس پر اپنی جگہ کھڑا ہوں خان صاحب آپ نظریاتی ہوں ہیں یعنی مجھے بتائیں خان صاحب جب یہ کہتے تھے سیم پیج تو کیا یہ آئینی طور پر ان کا جملہ درست تھا سیم پیج سیم پیج فوج اور پرائم نیسٹر سیم پیج کیا سارے دارے پرائم نیسٹر کو ایسسٹ کرتے ہیں سیم پیج ملی کونسی بات ہے اب وہ سیم پیج سیم پیج کہہ کے نا وہ اپنے مخالفین کو اُبھارتے تھے کہ فوج میری پشت پہ ہے اس کی ایسے مخالفین ایک آدھ بیان داگ دیتے تھے فوج کے خلاف پھر خان صاحب کو تھوڑا اکسیجن مل جاتی تھی یوں چلتے رہے اب وہی کچھ مخالفین خان صاحب کے ساتھ کر رہے تو یہ سیم پیج یہ نارہ تو خان صاحب نے خود لگایا ہوا تھا میں نے تو ہی ان کو کہا تھا کہ آپ کہا کریں تو ہم کہتے تھے وہ نارہ غلط تھا نہیں کہنا چاہیئے تھا اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ نظریاتی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں یہ سب اگر ہم دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے بہت سارے چیزیں ایسے آ رہی ہیں غیر آئین اقتماد بھی ہو رہے ہیں لوگ لا پتہ بھی ہو رہے ہیں بلوچستان سے خواتین کے وہ بڑے پورا من طریقے سے آتے ہیں میں اس کو کور بھی کرتا رہتا ہوں ان پر جس طریقے سے اسلامباد میں تشدد کیا گیا پھر اگر ہم گلگل بلتستان میں بات کرتے ہیں وہاں سے لوگ لا پتہ ہوتے ہیں اس سارے سیچوئیشن میں کہیں نہ کہیں مذہبی رہنواں جو ہیں بہت سارے ایسے آپ جیسے مفقرین جو ہیں لوگوں کو جس طریقے سے آپ کو لوگ سنتے ہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے آواز ان کے لیے بھی اٹھائی سرکار ہم نے دوہزار تیرہ میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بلوچستان کے حق میں جب مذہبی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں ایک پیج بھی ہوا کرتی تھی ایفی ٹی ایف سے بھی میں تین چار سال پرانی بات کر رہا ہوں یوٹیوب پہ میری اپلوڈنگ ڈیٹس موجود ہیں میں نے اس وقت بلوچستان کے حق میں آواز براند کی تھی جب فوجی اپریشن اس وقت چورو ہوا تھا مشرف نے جو کچھ کیا بکٹی صاحب کے ساتھ میں نے اس زمانے میں مخالفت کی تھی اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہمارے استاد جو جعوید احمد غامدی صاحب ہے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے پہلے ہی دن وہ ویڈیو اپنے اوفیشل پیٹس سے شیئر کروا کے نیچے بقیدہ کومیٹس کر کے پن کیے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کومیٹس میرے ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں کہ میں ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں جو کچھ غامدی صاحب نے کہا ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں باقی مجھے یہ بتائیے جب خان صاحب تھے خان صاحب نے اکتر مینگل صاحب کو اپنے ساتھ جن نکات کی بنیاد کے اوپر شامل کیا تھا ان میں میسنگ پرسنس کا مسئلہ سب سے بڑا تھا اس وقت یہ دھرنوں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے منظور پشتین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے خان صاحب جب پرائم نیسٹر بنے تو پھر میسنگ پرسن کا مسئلہ کدھر گیا اسی کی وجہ سے پھر الٹی میلٹی پر چھوڑ گئے اب جب باہر نکلیں ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ آج کل اگر پی ٹی اے کے سپورٹر صحافی ہے یوٹیوبر جا کے ان دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ بس یہی کر رہے ہیں کہ دشمن کا دشمن وہ دوست ہوتا ہے یہ وہ والا چکر لگ رہا ہے مجھے ہو سکتا ہے میری بلگمانی ہو یہ ساری باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ خود حکومت میں تھے پھر مجھے اچھا لگتا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ بلوچیوں کے حاکمی آواز بلاند کرتے اب کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے چونکہ اب انہوں نے مافی مانگ لی ہے تو میں انہیں کریٹسائز بھی نہیں کروں گا انہوں نے یوں ہاتھ جھوڑ کے مافی مانگی ہے اور ہماری سسٹر کو یعنی اپنی وائف کو اساد لے کے گئے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس وقت جو کچھ کرتے تھے اس زمانے میں پاور میں تھے اس وقت کچھ کر سکتے تھے تو کرتے اس وقت ساکم نصار صاحب بھی آ کے بار میں جب خطاب کرتے تھے میں تو ایک دن بڑا ایکسائٹ ہو گیا انہوں نے کہا میں نے تو بلائے ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حال کرو اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا بلانا ہے یہ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ افتخار چودری کے نام ساری دلیر ہوں گے تو یہ تو سارے بیگی بھی لیں ہیں لیکن اب کازی صاحب سے تو میں امید کرتا ہوں اور وہ بلوچستان سے ہیں اس وقت ہمارے پرائیم ویسٹر صاحب بھی بلوچستان سے ہیں ہمارے سینٹ کے جو چیرمن ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں تو پھر بلوچیوں کے حاق کے لیے ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ سارے بلوچستان سے ہیں میں صرف نام کے ساتھ بلوچی لکھوا رہے ہیں آپ لوگ اور وہ اویل کر رہے ہیں ان کے لیے کھڑے نہیں ہونا تو یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے نا جی میں بلکل اس میں ان بلوچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور نہتے لوگ ہیں بچھا رہے ہیں کوئی اصلاح نہیں انہوں نے اٹھایا ہوا کوئی کچھ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں یہ بلکل کھڑا ہے آپ نے جو فرمایا کہ عمران خان کبھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اختیدار میں ساری چیزیں یہی چیزیں ہم نے دیکھی مریم نواز صاحب اٹھی چوپ میں بیٹھا ہو کرتی تھی رونا روتی تھی ہم اس کو کور کرتے تھے پھر عمران ریاض کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا واقعی میں انہوں نے معافی مانگی یہ پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے طالت حسین کے حوالے سے افسان علم کے حوالے سے آپ کی جو مختلف ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے جو کمنٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے کریٹبل جرنلسٹ ہیں اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کسی کی بیگم کو کسی خاتون کو جب ان کا نام ہو اور کسی اور نام سے اس کو پکارا جائے تو طالت حسین کی جتنی ویڈیو ہم ہم نکالتے ہیں وہ عمران خان کی جو زوجہ ہے اس کو سیدھا پنگ کی پیرنی پیرنی اس قسم کے جو ہے الفاظ سے کچھنا وہ کرتے ہیں کیا یہ درست ہے سب یہ نام پہلے چلتا تھا میں نے بھی ایک دو ویڈیوز میں یوز کیا بعد میں مجھے پتا چلا وہ اس چیز کو برا بناتی ہیں پھر میں نے کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا حالانکہ مجھے بنیادی طور پر ان کے عقائد سے اختلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہر تقریر سے پہلے ایا کنا عبدو و ایا کنا ستین پڑتے تو میں نہیں تھا ایکسپیٹ کر رہا کہ وہ اپنی وائف کی وجہ سے ایک قبر پر جا کے جھوک جائیں گے میں تو بڑا دکھی ہوا تھا اسی وائف کی وجہ سے ہوا تھا اس وقت میں نے آنٹی پنکی لفظ استعمال کیا تھا پنکی پین نہیں آنٹی اب ظاہرہ آنٹی تو ایک رسپیکٹیبل ورڈ ہے ظاہرہ مجھ سے کم از کم وہ بارہ تیرہ سال تو عمر میں بڑی ہیں تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ پنکی لفظ سے بھی ان کو کوئی مسئلہ ہے لیکن ویسے ان کے خاندان میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے پھر میں نے وہ بھی یوز نہیں کیا پھر میں نے یہ کہا کہ خان صاحب کی جو وائف ہے تو خاتون اول یا اس طرح کا باقی یہ جو آپ نے بات کی تو اس طرح کے الفاظ بلکل یوز نہیں کرنے چاہیے جہاں تک طرح حسین اور ابسار عالم کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صحافی مسئل پرسن کے حوالے سے تو ہمیشہ ان کا سٹانس وہی رہا ہے جو ہمارا ہے یا آج کل پی ٹی اے والوں کا وہ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی بھی بات کریں تو مجھے بتائیں اب سار عالم کو اب کیا باقی صحافی بتائیں گے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا ہوتا ہے جو ڈریکٹ ڈسا ہو ہے فیض عمید صاحب کا جس کا بیٹا پوری زندگی کے لیے ایک ذہنی مریض بن گیا ہے باجباز صاحب کی وجہ سے ہم ان کو درس دیں گے میرے خیال ہے انہوں نے پریٹیکلی ثابت کی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں باقی پولٹیکلی کسی جماعت کے ساتھ ایفلیشن ہونا کسی کی یا اس کی طرف جھکاؤ ہونا وہ تو تمام صحافیوں کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کوئی غلط کام وہ جماعت کرے اور آپ اس کے پر پردہ ڈالیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں نے ان دونوں سے میری ڈریکٹ تو ملاقات کوئی نہیں ہے میں تو ذہرے وی لوگز ہی دیکھتا ہوں جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے میں اس کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں نیچے کومیٹس میں جا کے کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو وہ ہم وقتن وقتن ہائیلائٹ کر دیتے ہیں باقی میری ڈریکٹ ملاقات تو کسی کے ساتھ جیسے سب اگر ہم دیکھیں مختلف سیاستدانوں کے بات کی جائے اگر ہم کریکٹر پر بات کی جائے ماضی پر بات کی جائے اگر ہم عمران خان کی بات کریں وہ خود بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کئی نوجوانی میں وہ پلے بوائے تھے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں ان کا روجان پھر آپ کی ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی گردز کرتے ہیں پھر آپ تنقیت کے نشانہ بھی بنیں کیا ویڈیوز ہیں میں نے تو یہ لفظ کبھی یوز ہی نہیں کیا میں نے ان کے لیے کبھی نہیں یوز کیا تو پھر یہ پی ٹی آئی کی جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا میں نے ذاتیات کے پر کیوں اٹیک کرنا ہے جی سیدھی سی بات اسی کے ساتھ ایٹ کیجئے گا کیا یہ درست ہے اگر ماضی سے کیونکہ اگر ہم اسلام کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ملک مسلمانوں کے بہت بریتہ داد ہے ماننے والے بہت ہیں تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کا کریکٹر رہا ہو اگر آپ جو کچھ ہیں اسی چیز کو فالو کریں اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو کہتا ہوں ابھی بھی اگر ان کے کریکٹر میں کوئی جھول ہے تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم کسی کی ذاتی زندگی کے اندر کوئی دخل نہیں دیتے ذاتی اگر آپ زندگی میں جائیں گے اور اس طریقے سے گھسنے کی کوشش کریں گے کسی کی ویڈیوز کو لیک کریں گے تو قرآن نے تو کہا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی تجسس نہیں کرنا کسی کے چھپے وے راز کو یوں نہیں نکالنا لیکن اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی زوجہ کے ساتھ یہ کچھ صافیوں نے کیا خان صاحب کنٹینر پر مریم نواز کو خود کیا کہتے رہے ہیں دیکھیں نا زبان تو بھئی تم میرا نام نہ اتنی دفعہ لیا کرو ورنہ یہ ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ساری طرف سے ہوتا رہا ہے نا اصل مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایک کو سنگل آؤٹ تو کر نہیں سکتے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کسی اصول کے اوپر کھڑے ہونا ایک اصول کے اوپر تیک کر لیں کہ بھئی پولٹکس میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے پھر یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو لانے کے لیے ہونا چاہیے نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے دونوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ تو نہیں میں آپ کو ابھی بتاؤں ابھی خان صاحب جب ایک طرف ہی کہہ رہے تھے کہ آئین کی حکم نہ نہیں پھر ساتھ ساتھ کیوں کہہ رہے تھے میری آرمی چیف سے ملاقات کر رہا ہوں میں نے اس سے ملنا ہے اپنے زمانے میں تو کہتے تھے کہ آپوزیشن کے بندے کا کیا کام ہے وہ تو پرائم نیسٹر کو رپورٹنگ ہوتا ہے اب ہم کونسی بات سے ہی مانیں میرے خالے خان صاحب کو نہیں ملنا چاہیے ان کا کوئی کام نہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کریں اداروں کو ازاد ہونا چاہیے ملیں گے پھر ان کو کہیں گے آپ کو ایکسٹینشن دوں یہاں میں کہہ رہے تھے باجوہ صاحب نے کیا ادھر باجوہ صاحب کہہ رہے تھے میں پھر ایکسٹینشن دے دیتا ہوں تو میں اپنے لیڈرز کے بارے میں ان کو میں پہلے تو مذہبی پیشوانی مانتا یہ پولٹیکل لیڈرز ہیں اور یہ پولٹیکس بھی ایک پاکستان کی پولٹیکس ورنہ تو صحافت اور پولٹیکس جو ہے یہ تو نبیوں والا کام ہے آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے یہ کہتے ہیں آپ ہمیں لیں پھر انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں جب آپ مقبول ہوتے ہیں فین فالنگ بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں ورسیز بھی سنتے ہیں پاکستانی بھی سنتے ہیں اور ہم نے میں تو یہ بات آن سکرین کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو سنتے رہتا ہوں بہت سرے سے لوگ ہیں جو اسے کمیونٹی سے ہندو کمیونٹی سے آپ کو سنتے رہتے ہیں جب آپ مقبول ہو جاتے ہیں کہ انہ کی دل کرتا ہے کہ سیاست کی طرف آئیں انجنیر صاحب اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو منشور کیا ہوگا نعرہ کیا ہوگا ایسا کوئی رکھتے ہیں خواہش سر کی مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں نے یہ کام کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یورپ اور امریکہ میں تو نہیں بیٹھا ہوا میں بیٹھا ہوں پاکستان میں اور میں اتنی بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں اور پاکستان میں ایک طبقہ اتنا سٹرونگ ہے جو حکومتیں گراتا ہے نئے پرائم منسٹر لے کے آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جھوٹے زمان لگا کے بھی سکینڈرز بنا کے بھی تو میں تو دین کی لیگیسی لے کے چال رہا ہوں میں یہ فورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مشن سے ایک ہٹ کے اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لوں اور ایک خامکھا ایک نئی کٹروورسیز کرنا شروع کر دوں میں ابھی کچھ نہیں کرتا تو اتنا کچھ ہو جاتا ہے پھر اللہ کا شکر ہے میں جو کہ زندہ ہوں میں اسے ریبٹل کرتا ہوں ہر ایک چیز پھر کچھ عرصے میں اڈریس ہو جاتی ہے ایلٹیمیٹلی جو ہمارا سٹانس ہے وہی ٹھیک نکلتا ہے ہماری اوپر جو ازامال لگے ہوتے ہیں خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر میں نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ یاد رکھئے گا کہ پاکستان میں جو اشرافیہ حکومتیں گراتا ہے اور لاتا ہے وہ کبھی بھی کسی شخص کو اس دیول پر پپولر نہیں ہونے دیتے کہ حکومت میں وہ کوئی دخل دے خان صاحب جب امریکہ سے وہ تقریر کر کے واپس آئے تھے جس طریقے سے خان صاحب کا استقبال ہوا تھا نا ائر بورڈ پہ تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا خان صاحب کا آج سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے وہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی وندہ اتنا پپولر ہو جائے کہ کل کو ہمارے لیے مسئیبت بان جائے یہ اتنا بڑا اتفاق ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے سارے پرائم منسٹر ہی غلط ہیں کسی کو بھی آپ ٹائم پورا نہیں کرنا دیتے اتنی حران کن بات ہے بلکل تو اور دوسرے طبقہ ہمیشہ آپ نے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی ہو رہا ہے یعنی آپ جتنی دفعہ وہ لڈو کا پھینکتے ہیں دانا تو ہمارے پولٹیکل لیڈرز کے کیس میں ہمیشہ صفر ہی آتا ہے اور آپ کا چھکہ ہی لگتا ہے ہمیشہ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے اپنے بڑوں کو سمجھاتے رہیں گے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آتے ہیں اب یہ پی ٹائی کے لوگوں کا مسئلہ تھا اور یہ پچھلے دنوں جو وہ جو چھوٹے بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے بچوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ رہی تھی میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ایون آئی جی صاحب کو ویڈیو بھی بھیجی انہوں نے دیکھی بھی پساند بھی کیا ہم نے کہا انشاءاللہ ہم اس معاملے کو بہتی کی طرف لے کے جائیں گے اب شکر ہے ایف آئی آرز تو نہیں کٹ رہی اور اسی طریقے سے آرمی چیف کے سامنے بھی ہم اپنے معاملات کو رکھتے رہتے ہیں ویڈیوز کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں آئی اس پی آر کے اندر بقیدہ ہمارے کئی سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں بقیدہ سیلز کے اندر میری ویڈیوز ایک ایک میں تو تصویر بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اسپیکٹی بندے تک وہ میسی پہنچ جائے وہ ایک ایک چیز پہنچتی ہے اوپر تاکہ میں یہی کر سکتا ہوں اپنی زبان سے حق بات کو بیان کروں گا باقی جب میں سسٹم کا حصہ بنوں گا میں نے تو کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں اڈاپٹ کی اس وجہ سے کہ پھر مذہبی جماعت ایک کلٹ بنتی ہے اور اس کے بڑے کی غلط باتوں کبھی آپ کو دفاع کرنا پڑ جاتا ہے میں یہ رسک لے نہیں سکتا میں تو اپنی کوئی غلطی ہونا اس کے اوپر میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ یار یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو اب مجھے کچھ بھائیوں نے ویڈیوز کے نیچے آکے کومیٹس کیے کرسچنز نے کہ آپ ہمیں عیسائی کیوں کہتے ہیں ہم تو عیسائی نہیں ہیں تو وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے عیسائی ورڈ یوز نہیں کیا ایک دو دفعہ سلیپ آف ٹانگ ہوا تو میں نے فوراً اس ویڈیو میں ایڈیٹنگ کروائی یا میں نے اسے ریپیٹ کیا کہ نہیں عیسائی نہیں کرسچنز کیونکہ میں نے جب ایک لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے برائی کا لفظ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عیسائی کہا جائے وہ کہتے ہیں آپ عیسائی بن مریم سے نہ ہمیں جھوڑیں ہمیں مسلم کہلوانے پہ ہی فخر ہونا چاہیے ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ اس دین کو نہیں جوڑنا چاہتے ہیں ہم تو تمام پیغمبروں کا اترام کرتے ہیں الحمدللہ تو اس طریقے سے جب کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں تو میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں لیکن یہ جو پولٹیکس والا معاملہ توبہ توبہ اللہ بچائے پاکستان کی پولٹیکس ہے دیکھ لیں آپ یہاں پہ کتنے کتنے شریف لوگ ہیں ان کے پر کیا کیا الزمات لگتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے جھوٹے الزمات آپ دیکھیں آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب کے اوپر جو کچھ صدیق جان صاحب بولتے رہے پیشے ہٹے ہیں آپ انہوں نے کہا مجھے الفاظ کا چناؤں میں نے غلط کیا منصور علی خان نے بڑی اچھی بات کی اپنے ایک وی لوگ کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے اختلاف رکھیں لیکن ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے لفافہ کسی سے لیا ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میری افلیشن بھی تو ہو سکتی ہے کیا میں یہ کہوں کہ صدیق جان یا عمران ریاض خان عمران خان صاحب سے لفافے لیتا ہے تو ان کو برا نہیں لگے گا وہ کہیں گے نہیں ہم اپنی مرضی سے ان کی پولٹس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح کسی اور صحافی کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ذر خرید ہے انہوں نے کہا میں اپنی پرانی ویڈیوز بھی ڈلیٹ کر دوں گا مجھے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے اور یہ بلوچوں والے مسئلے میں میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا حالانکہ یہ حامد میر صاحب وہ ہیں جن کی ایسے پی ٹی اے کی گالی ہیں مجھے خان صاحب کے پرائم نیسٹر ہونے کے دور میں کھانی پڑی آپ دیکھیں اوریا مقبول جان صاحب سے میری ملقات ہوئی دوزار اٹھارہ انیس میں وہ جینم آئے تھے اس زمانے میں یعنی اپنے عروج کے اوپر تھے خان صاحب تو میں نے اس وقت ایک ویڈیو پہ ریکارڈ کری اس میں میں نے حامد میر صاحب کا بھی ذکر کیا تعریفی کلمات کے ساتھ شازیب کا اور سنیم صافی صاحب کا وہ پی ٹی اے والے اس زمانے میں آج پی ٹی اے والوں کی آنکھوں کا تارہ ہیں حامد میر صاحب اب دیکھیں میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب سے آپ لاکھ اختلاف رکھیں لیکن وہ بندہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے جو بھی اس کی کاز ہے کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے بندہ بولتا ہے وہ آئین کے لیے بولتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اس کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی وہ جو غلطیاں ہیں چند ایک کلپ کوئی اٹھاتے ہیں پی ٹی اے جس میں انہوں نے خان صاحب کے خلاف بولا تھا اس زمانے میں وہ کہتے ہیں یہ دکھو یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے حالانکہ اسی زمانے میں وہ نون لیگ کو بھی کریٹسائز کرتے تھے وہ پیپلز پارٹی کو بھی کریٹسائز کرتے تھے پیک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہتے نرسل صاحب اگر ہم دیکھیں کہا جاتا ہے ایک تاثر یہ بات پائے جاتا ہے کہ آپ کا ایک الگ مسلک ہے بہت سارے مسلکوں کے لوگ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں آپ پر اٹیکس بھی ہوئے ہیں آپ پر گستاخ کے جو ہیں وہ الزامات بھی لگے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں دیکھیں تمام مقادمے فکر کے لوگ ایک دوسروں کے جو بڑے فرقوں کے علماء ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں صرف مجھے سنگل آرڈ نہ کرے وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاریخ جمیر صاحب جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں دیوباند کا فرقہ بریلوی انہیں گمراہ ہی سمجھتے ہیں اسی طرح کے سے الیاس قادری صاحب بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں دیوباند انہیں گمراہ ہی سمجھتے ہیں ہاں میرے خلاف زیادہ محاذ اس لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ مجھے بتائیں خان صاحب پاکستان کی ہسٹری کے سب سے پاپولر لیڈر کس منہ سے بنے ہیں سوشل میڈیا کی ورنہ میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر بھٹو صاحب ہوتے ہیں تو وہ خان صاحب سے بھی زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان کی سپیکنگ پاور ان کے بولنے کا انداز کمال کا انداز تھا لیکن اس زمانے میں اتنا میڈیا نہیں تھا خان صاحب تو بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ گیا میڈیا کی برکت سے اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر مولا مدودی ہوتے تو جو عروج ان کو اس زمانے میں ملتا اپنے علم کی وجہ سے شاید جو اس وقت ملا ہے وہ اس سے زیادہ کے حق دار تھے لیکن انہیں وہ رسورسز نہیں ملے مجھے رسورسز ملے سوشل میڈیا ملا ہر بندے تک میری عواز پہنچی اس وقت سے میری مخالفین کی چیخیں پھر اسی لیول کی ہوں گی کیونکہ جب کوئی بندہ وائرل ہوتا ہے تو مخالفین اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں اتنا حصلہ رکھتا ہوں کہ میں تمام مقاضبے فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں چندے ان کو دیتا ہوں میں نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی مسجد نہیں بنائی مدرسہ نہیں بنایا ان کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں میں نے اس کو کلٹ بھی نہیں بننے دیا کوئی جماعت تک نہیں بنائی کوئی پیری مریدی کا نظام نہیں بنائی ایون نون مسلمز کے آپ نے بات کی کہ وہ سنتے ہیں وہ کیوں سنتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہوں وہ باتیں وہی سنتے ہیں جو میں نیچرل کر رہا ہوں اپنے سٹائل کے اندر اب تو میں نے سکھ کمیونٹی کو یعنی ایک سامنے رکھتے ہوئے چار گھنٹے کی پنجابی زمان میں بھی پاڈکاسٹ ریکارڈ کروائی ہے کیونکہ اس وقت بھی پنجابی مسلمان بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں بارہ کروڑ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سات آٹھ کروڑ انڈیا کے اندر بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے تو تمام لوگ کیوں سنتے ہیں کہ میں سچائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں باقی مخالفین تو کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو تو چھوڑیں ایک کرسچن بھائی بتانے لگے کہ ہمارے پادری صاحب نے کہا انجینئر صاحب کو نہیں سننا آپ گمرا ہو جائیں گے اچھا اور وہ کونسی چیز نہیں سننی جس میں میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی تھی کہ جیزیس کرائیسٹ انسان تھے اور اللہ نے کہا کہ وہ روٹی کھاتے تھے وہ خدا نہیں ہو سکتے وہ خدا کے بندے تھے اب چونکہ انہوں نے اس کو خدا کا بندہ ڈیکلیئر کیا ہے یا خدا ڈیکلیئر کیا ہے تو وہ اس کو گمرا ہی سمجھتے ہیں حالانکہ میرا کلیب وہ کرسچن کے خلاف نہیں تھا وہ میں مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا کہ جیزیس کرائیسٹ جو وجیہن فی الدنیا والآقرہ ومن المقربین ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ پانچ پہمبروں میں سے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کھانے کے مطاج تھے ان کو بھی بہت آنی ہے انسان ہے تو تم نے جو اپنے وزرق بابے کھڑے کر دی ہیں جن کی قبروں سے جا کے تم مانگتے ہو یہ تو شاہی کوئی نہیں عیسیٰ اپنے مریم کے مقابلے پہ وہ حضرت عیسیٰ کی تعریف میں تھے لیکن وہ کلیب کسی نے شیئر کریا اس کے نیچے انہوں نے کومنٹس کیے اور پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور ایکسٹر جوڈیشل جو واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں جو نون مسلم کے ساتھ جا رہا ہوں لیکن ایک چیز میں اس ہی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑوں گا لیکن سب یہ بتائی گا کہ مناظرہ ہوتا ہے ہم نے ماضی میں بہت سارے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہاں میں نے بہت سارے سے لوگ کو دیکھا وہ آئے انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر کہا گیا دیکھیجی جناب غائب ہو گئے ہیں ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا یہ چیلنج سے آپ کیوں غائب ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی مجھے بتائیں اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر اسے چیلنج کر کے اس کے گھار پہنچ جائیں اس طرح تو نہیں ہوتا میرا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ویڈیو میں ہوتا ہے جس طرح کوئی ایک صحافی کہتا ہے کہ میرے فیکٹس اور فگرز کو کوئی چیلنج کریں یہ میرے فیکٹس اور فگرز ہیں میں یہ بات رکھ رہا ہوں تو اس کو ریبٹل کرتے ہیں دوسرا صحافی اس کے پر وی لوگ بناتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پانچ چھے دوست لے کے اس کے گھار پہنچ جاتا ہے کہ میں تیرا چیلنج نہیں قبول کرتا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا تو میری ویڈیوز میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں میں کہتا ہوں میں نے ویڈیوز میں رکھا ہے زیارہ ہمارا تو سارا آن لائن کام ہے نا یہاں تو کوئی مدرسہ نہیں کوئی مسجد نہیں میں کہیں بیٹھتا نہیں ہوں اس طریقے سے کہ لوگ آ کے مجھ سے اس طریقے سے ڈیبیٹ کریں ہاں کوئسٹنز پوچھنے کے لیے آ سکتے ہیں وہ تو اتوار والے دن سیکنڈوں لوگ آتے ہیں وہ آئیں تو یہ میں نے کوئی اس قسم کا چیلنج نہیں دیا کہ مجھ سے آ کے مناظرہ کریں اور دیکھیں جس فرقے کے وہ مولانا صاحب آئے تھے ان کے سب سے بڑے مفتی منیبور ایمان صاحب ہیں جو بیس سال تک روح اتحلال کمیٹی کے چین من رہے ہیں انہوں نے بقیدہ پھر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اسی ٹاپک کے اوپر وہ کسی مدرسے میں بائی چینس گئے ہوئے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ وہ ایک مولانا صاحب ہے وہ اکیلے گئے ہیں اکیلے فاتح بھی ہو گئے ہیں اس طریقے سے مناظرے ہوتے ہیں اس میں موضوع تیہ ہوتا ہے شرائط تیہ ہوتی ہیں پھر دونوں پارٹیاں اور یورپ میں دیکھیں وہاں پہ نون مسلمز اور مسلمز کی بھی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں یہ کٹھے بیتھے ہوتے ہیں یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کٹھا بیٹھے وہ تو مدد تقریر پوری نہیں ہوگی ایک دوسرے کو مار کے اٹھیں گے آپ کو پتہ ہے اگر ہم دیکھیں جو صورتحال ہم نے دیکھا چرچوں پر حملے ہوئے کرشن کی بڑی بڑی بستیاں ان کو جلا دیا گیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہندو کی کم سن معصوم بچیوں کو جو ہے اٹھوا کر اغوا کر کے وہ پھر آتی ہیں ان کی ویڈیو کی وہ انہوں نے اسلام قبول کیا یہی چیز یہی روایت اگر ہم ہندوستان میں کسی مسلمان معصوم بچی کے ساتھ ہوتا ہے تب یہاں پہ فتوے بھی لگتے ہیں لوگ غصے میں بھی ریلیا بھی نکلتے تھے لیکن ان بچوں کو یہ جو مائنورٹی جو لبز یا اقلیت کا لبز جو نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ جو غیر مسلم ہے ان کے پاس تو آپشن تھا لیکن سرزمین کو انہوں نے چھونا پھر ان کے لیے کیوں یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنے بچے سمجھ کر کیٹاگوریکلی میں آپ کی جتنی بھی یعنی یہ باتیں ہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ظلم پر ہو رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر میں ان تمام معاملات میں سیکولرز کے ساتھ کھڑا ہوں میں اسلامی سیکولرزم میں بلیو کرتا ہوں جس میں تمام باقی مذہب کے لوگوں کو بھی given circumstances کے اندر ازادی ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا صورت المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو نہق قتل کیا سوائے دو exceptions کے یا قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا وہ بھی جوڈی شریکے تھو یا فساد فی الارد کرنے والے لوگ وہ بھی جوڈی شریکے تھو یہ دو استثناء ہیں ان کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی نہق قتل کیا مسلمان یہ نون مسلم کی بات نہیں ہو رہی ایک جان کو بھی گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ تو ہے یونیورسل ٹروت صورت المائدہ صورت نمبر 5 کی آیت نمبر 32 کے اندر پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نون مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا اور اسے کسی مسلمان نے نہق قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی اور یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ غیر مسلم کو نہق قتل کرنے والا ٹیکس پےر کو جس کا ذمہ ریاست نے اٹھایا تھا کوئی قتل کرے گا تو وہ جنت میں تو جانا دور کی بات خوشبو بھی نہیں پائے گا اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو موجود ہیں باقی اگر اس طرح کے تمام مسئلوں کو آپ ڈیپ ڈیگ کریں تو پھر وہی فیکٹر آئے گا جو ہماری پولٹیکل کمزوری ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے مذہبی جماعتوں کو یوز کرتی ہے پھر وہ ان کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام بھی کرتے ہیں پھر وہ صرف ان کے بلانے کے اوپر دھرنا دینے نہیں آتے ہیں جب ان کو اپنے دھروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بن بلائے ممان بن کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بالکل خان صاحب کے دور میں آ گئے نا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں ہم نے بلائیا تو آپ اگلی دفعہ بھی باری برزی سے آئے گئے نہیں وہ تو اپری برزی سے آ جاتے ہیں وہ آ گئے تو یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں علماء بھی کبھی اس طرح کی جبری شادیوں کو انڈورس نہیں کرتے ہیں اس طرح کا تو دین ہے ہی نہیں ہے قرآن میں واضح ہے دین گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو قبول نہیں کروا سکتے دین میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالی نے ہدایت کو گمرائی سے علاق کر دی ہے جس کی مرضی ہے وہ راستہ اکتیار کرے دعوت دے سکتے ہیں دعوت میں تو میں اتنی فریڈم رکھتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں بھی تمام مقادم فکر کے لوگ ایون نون مسلمز کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ازادی ہونی چاہیے ہر کوئی اپنی بات سامنے رکھیں کیا مسلمان یورپ اور امریکہ میں دعوت نہیں دے رہے ان کو ان کے چرچز کے باہر سٹالز مسلمانوں نے لگائے ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ میں کبھی نہیں ہونے روکا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ایکسپٹنس جو ان میں ہے غیر مسلموں میں آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں میں بلکل ہونی چاہیے میں تو اس کے اوپر عامل ہوں میرے خلاف جن لوگوں نے کفر کے فتوے نکالے انہوں نے آ کے نیجے بروشلز تقسیم کیے میں نے خود دعوت دی کہ آپ تقسیم کریں میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کس پروپیگنڈے سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا اگر میں سچائی کے لیے کھڑا ہوں تو میں علمی طور پر آپ کا مقابلہ کروں گا ہاں ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے جہاں یہ توہین مذہب والا مسئلہ لگتا ہے وہاں پر بعض اوقات ولگر لینگویج کوئی ایسی یوز ہوتی ہے گالی گلوچ والا معاملہ وہ ایکسٹرپولیٹ ہو کے اتنا بڑا بندت ہے اور بعض اوقات لوگ ذاتی مقاسد کی خاطر جسنا اسلامباد میں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی بچی جو کودہ کرکٹ کے دھیر سے وہ اٹھا رہی تھی اور وہ جان بوجھ کے وہ سمارا بھی نہیں تھا وہ ایک قائدے کے کچھ صفحے وہاں گرا دیئے تھے وہ بعد میں موزن نے بتایا کہ یہ تو ہم نے ان کو یہاں سے جان چھڑانے کے لیے کیا پاکستان میں اس وقت جو توہین مذہب والا ایشو ہے یہ اتنا خطرناک ہے میں تو بھگت رہوں نا خود میں تو ہمیشہ سے اس حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ توہین مذہب والا جو معاملہ ہے اس کی دیفنیشن پہلے آپ واضح کریں کہ کیا ہے توہین مذہب آپ کس کو سمجھتے ہیں ہر بندے کی دیفنیشن ہی ڈیفرنٹ ہے ایک کا وہ عقید ہے مسلمانوں میں بھی یعنی مسلمانوں میں جو اہل تشیعہ ہے کچھ چیزیں ان کے عقیدے کا حصہ ہیں دوسروں کے نزدیک وہ توہین مذہب ہے تو یہ توہین مذہب آپ اس کو کیسے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں توہین مذہب تو وہ ہوگی کہ جو مسلمانوں کی ایگریڈ اپان جو عقائد ہیں ان میں وہ توہین مذہب مانی جاتی ہو مقدسات کا احترام کرنا وہ اپنی جگہ ہے لیکن جس عقیدے کو ایک فرقہ مانے ہوئے ہے دوسرا اسے توہین مذہب بھی سمجھتا ہے یہ والے معاملات تو نہیں پھر نون مسلم کے کیس میں بھی آپ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے نزدیک تو جو جیزیس کرائیسٹ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یعنی کہ کیتھولک اور جو اس کو خدا سمجھتے ہیں یعنی کہ پروٹیسٹنٹ ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین مذہب مرتقیب ہو رہے ہیں وہ جیزیس کرائیسٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اللہ کی بھی تو کیا آپ ان کو کاٹ دیں گے نہیں ہم علمی طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اس میں وہ گالی گلوشت تو نہیں کر رہے ہیں شان میں ہی گلوشت کر رہے ہیں ہاں کوئی جیزیس کرائیسٹ کو گالی دیتا ہے اب یہ سنسٹیف ایشو ہے اس کے معاملے میں پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا ذینی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ہے جس بات میں آکے دی تو ٹھیک ہے معافی مانگ لیں لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر دالتے چھوڑ بھی دیں اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے پریکٹیکلی سب خوش دکھایا اور کبھی دکھ کو ہم دیکھتے ہیں یعنی جس کو آپ کافر کہتے ہیں کسی غیر مسلم کے گھر وہ جاتے ہیں تو کھانا بھی کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں ٹرکی مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں دیگر مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں خوشیاں آتی ہیں وساکی آتی تھی ہماری جلیبیں بھی بانڑھ کے کھائی جاتے ہیں دیئے بھی جلائے جاتے تھے ساتھ میں کئی نہ کہ کرسمس کا کیٹ بھی کیک بھی کھایا 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 عید کیا آتی ہیں تو ہم بھی اسی طرح سلیبیٹ کرتے ہیں کیوں ایک خوف ہوتا ہے کہ جب میری عید آتی ہے مجھے ایون یعنی آپ میرے سیشل میڈیا پہ دیکھیں دیوالی ہوتی کوئی مباربات بھی بہت کم ہی لوگ آپ کو دیں گے خوف میں مقتلعہ ہوتے ہیں کہ فتوہ نہ آ جائے کئی نہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے اس خوف کو کیسے آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو فرض ہونا چاہے اس چیز کو دور کریں کیا ایسا ہے کہ مذہب سے ہی دور ہو جائیں گے دیکھیں ہمیں جو ایک ریزرویشن ہے نا کسی بھی نون مسلم کی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ کہ وہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہ ہو اس میں تو ہمارا دین ایک سینسٹیو ہے کہ ہم شرکی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرہ گئے باقی جو اپنی رسومات ہیں اس میں اگر ایک دوسرے کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلان کرسچنز نے پروگرام کے لیے ہم سے دیکھ بنوانی ہے اور ہم مسلمان ہیں میں نے کب بنا کے دیں وہ تو ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے لیکن جو شرکی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم سپورٹ تو نہیں کریں گے لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں یہ ایسے جذباتی لوگ ہیں اس طرح کے جذباتی لوگ آپ کو دنیا میں کئی نظر نہیں آتے ایون عربی بڑے حران ہوتے ہیں کہ تم لوگ کونسا اسلام لے کے چاہلے ہو حقیقت بات ہے جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہ دیکھیں ان کے اندر بڑی ٹالرنس ہے کیونکہ وہ صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دی ہوئی ہے سب کچھ کرتے ہیں ہم نے بھی بچپن میں میں خود یعنی بچپن میں ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ دس محرم کا شیعہ کا جروس نکلتا تھا تو سب لوگ وہ جروس کو بھلے ایک شوقی نظر سے دیکھ رہے ہوں لیکن روٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے تھے کئی اہل سنت نے سمیلیں لگائی ہوتی تھی یہ جو آج کل آپ کو سیکیورٹی اور یہ تارے نظر آ رہی ہیں یہ کچھ تو نہیں ہوتا تھا یہ تو جب بعد میں ایک پروکسی وار شروع ہوئی ایران اور سعودیہ کی ٹسل کی وجہ سے ایٹیز میں اور پھر کرتے کرتے معاملات اتنے بگڑ گئے آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں آج سے تیس چالیس سال پہلے کیا صورتحال تھی اور آج کتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے یہ یعنی ایٹیز سے لے کے بعد میں جو کچھ پاکستان کی پولیسیز تھی نہ انہوں نے یہ سارے کے سارے دن دکھائے اور ان مذہبی جماعتوں کو اتنا مضبوط کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اسلا نان سٹیٹ ایکٹر کی جب آپ ٹریننگ کریں گے اور آج آپ کہہ رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے کہ ہم نے ضربعز بھی کرنا ہے رد الفساد بھی کرنا ہے بھئی وہ تو ادھر ہی ہیں جی طرح آپ نے ان کو چھوڑا تھا ان کا تو قبلہ وہی پہ ہے آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے یعنی کہ ہماری نظر میں ٹھیک کر لیا ہے لیکن جن کا آپ نے خراب کیا ہوا تھا وہ تو اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ دیکھ لیں پھر ایک تصور اگر ہم پاکستان کی جغرافی نقشہ اٹھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے روابط ہونے جاتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے روابط اس طرح مضبوط نہیں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ کہ کہیں نہ کہیں یہ جو معاشی صورتحالی جو عدم استحکام چل رہا ہے یہی بھی وجہ ہو سکتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے اولے سے آپ کیا کہتے ہیں اور اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے کس طرح حکم جاری ہوتا ہے دیکھیں جو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ہے اس میں پاکستان ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اس طرح سے منٹین نہیں کر سکا حالانکہ یہ کی پوزیشن کے اوپر تھا یہ تو حقیقت بات ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی ایک استحکام والا معاملہ ہے دیموکریٹک ویلیوز کے اندر کمی یہ ہے اور اسی کے وجہ سے ایکانومی بھی ہماری مضبوط نہیں ہے جب ایکانومی مضبوط نہیں ہے تو دنیا میں آپ کی بات تو نہیں سنی جائے گی تو معاملات میں سمجھتا ہوں اسی وقت بھی سینڈل ہو گئے تھے جب ہم نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا تھا اپنے پڑوسی ملک ریشیا کو چھوڑ کے اور پھر وقت نے ثابت کیا آئیت تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا بھی تو ہے اس نے تو سب کے ساتھ بنا کے رکھی رہی ہے ہم بالکل اپنا سارا وزن ایک پڑھنے میں رکھ بیٹھیں اور آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے انڈیا کو رکھ لیا ہم نے لیے ہم سے جو کام لینا تھا ہماری فورٹ شہید کروانی تھی ہمیں اگر انہوں نے فائدے میں بیس ارب ڈالر دیئے تو دو سو ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہو گیا اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے نیشن کے منٹل موڈلی بدل گئے کلاشن کوف کلچر آ گیا ہرون کلچر آ گیا اور جو جذباتی روئیہ آئے ہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے تو میرے خیال ہے پاکستان نے نقصان ہی اٹھایا ہے امریکہ کی دوستی سر آپ نے امریکہ کی بات کی اس وقت اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ہمارے پاس ریپورٹس آ رہی ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ تیل کے زخیر یا اس میں سودا کرنا ہو تو ہمیں ڈالر بنیزبہ تب وہ کم دکھائے دے رہا ہے لوگ مختلف ممالک اپنی کرنسی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایشیا ہی پاور اس طرف کنورٹ ہو رہی ہے ڈائوٹس یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں پھر بھی پاکستان ابھی بھی کئی نہ کئی جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہے کہ دنیا کئی نہ کئی اور طرف ایون ایران سعودی عرب کو آپ دیکھ لیجی گزر دیکھیں ان کے پاس تو کچھ ہے نا وہ نیشن تو ہے نا ایران ایک نیشن تو ہے نا سعودی عرب کے پاس رسورسز ہیں ان کی منیجمنٹ بڑی سٹرانگ ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر پاکستان کے پاس کوئی ایک خیر مجھے بتائیں کہ جو ہمیں جوڑے ہوئے ہو اگر کسی درجہ میں ہے تو ہماری فوج تھی اور اس کی حالت بھی اب آپ کے سامنے ہے باقی تو ہمارے پاس کوئی ایک خیر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک نیشن ہو یہاں پہ بزبی اختلافات بھی لسانی بنیاد کے اوپر اختلافات بھی اور پھر دوسرے ملکوں کی جو پروکسی جنگیں وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں تو پاکستان کے ساتھ تو کئی ایک چیزیں اٹیچ ہیں اور یہ تو پورے کپور آپ سمجھ لیں اس کو توڑ کے بنانے کی ضرورت ہے لوگوں کے جو ازہان ہو چکے ہوئے ہیں آپ جو دوسرے ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان کے پاس ڈسین کرنا آسان ہے ہمارے پاس بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم نے امریکہ سے بہت پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے ہمارے دو بڑے فنینسر جو ہیں نا پوری پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نمبر پہ سعودی عرب ہے اور دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے تو اس لئے ان کی مرضی بھی چلتی ہے دیکھیں ان کی مرضی کتنی چلتی ہے کہ اتنا مضبوط ڈکٹیٹر مشرف ہے اور رواز شیف صاحب کو وہ لے گئے اس لئے کہ وہ ہمیں کھلاتے ہیں تو یہاں پہ جو پاور ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور ان کے پاس ڈریکٹ بجٹ امریکہ سے اور سعودیہ سے آتا ہے تو پھر مرضی تو ان کی چلے گی ایک دن میں تو ہم اپنی جان نہیں چڑھا سکتے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان بیلنس کرنے کی کوشش کریں اور پھر چائنہ کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ اپنی جگہ ہے اور اس میں صرف چائنہ کا کمال نہیں ہمارا بھی کمال ہے کیونکہ پاکستان نے بھی جو ان سے ٹیکنالوجی لی ہے تو بہت پیسہ کھلایا ہے چائنہ کو چائنہ بھی پاکستان کا شکر گزار ہے اس اعتبار سے چائنہ تو اب خیر اپنی محنت کی رہے سے اوپر چلا گیا اثر ویس شروع میں تو انٹرنیشنل پولٹکس میں امریکہ کے ساتھ انٹروڈیوز چائنہ کو پاکستان نہیں کروایا تھا یہ آپ کو جو اب کا چائنہ نظر آ رہا ہے یہ تو پچھلے پچیس تیس سال میں یہاں تک پہنچا ہے ورنہ تو چائنہ بھی یہ غریب ملک کی تھا وہ اوپر آگئے ہیں تو اب اس طرف پیرڈائم شیفٹ ہو رہا ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن امریکہ سے ہماری جان چھوٹ نہیں سکتی اور کوئی شخص اس زوم میں بھی مبتلا نہ رہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پاور لوس کر چکا ہے اس وقت بھی لیڈنگ پاور امریکہ ہی ہے ٹیکنالوجی کا ماسٹر بھی امریکہ ہے ایکانومی بھی ساری کی ساری اس کے گرد گھومتی ہے امریکہ ڈزرب کرتا ہے جی دنیا کو رول کرے بھلے ہمیں یہ برا لگے یعنی میری ذاتی پسند نا پسند الگ ہو سکتی ہے امریکہ نے سیکنڈ ورڈ وار میں ثابت کی ہے کہ امریکہ سوپر پاور ہے امریکہ نہ ہوتا تو ہٹلر نے دنیا پہ ایک عوضہ کر لینا تھا یہ امریکہ ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے جپان کے مقابلے پہ آپ دیکھیں جتنے مسلمان ملک بھی ازاد ہوئے ہیں آٹھ سے سترہ سی سال پہلے تو ایک کوئی ایران ایک مسلمان ملک تھا یہ تھوڑے درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں ارب کے اندر ادر ویس تو سب کے سب ہم کرولین پاورز کے اندر تھے انڈونیشیا ہو ملیشیا ہو مصر ہو اور پاکستان یہ سارے کے سارے ملک یہ تو دوسری جنگ ازیم کے بعد ہم لوگ ازاد ہوئے ہیں اور اس میں اس ازادی میں ہٹلر کا بھی ہاتھ ہے اور امریکہ کا بھی ہاتھ ہے کہ آپس میں دو مرگے لڑے ہیں اور ہم غریبوں کا بھلا ہو گیا اچھ ایک اور چیز اگر ہم مسلمان ممالک کی بات کریں او آئی سی بنی پھر اگر ہم ان کے اتحاد کی بات کریں سر او آئی سی او آئی سی بن گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اتحاد ابھی تک مضبوط سے مضبوط تر نہیں ہو بلکہ مضبوط ہوا ہی نہیں ہے اس کی کیا بجوات ہے ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک پولٹیکلی فورم انہوں نے بنایا ہے اندر سے تو کوئی ایک نہیں ہے آپ دیکھیں پیلل میں مہاتیر محمد طیب اردغان اور عبران خان یہ ملکہ اپنی او آئی سی بنانے کی کوشش کر رہے تھے عربیوں کے مقابلے پہ اور اس کی سزا پھر ہمیں بھی ملی محمد سلمان نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے تو اب تھوڑا بہت عرب اور عجب کا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہوا ہے محمد سلمان جو ہے وہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود یہ اس میں خوبی ہے اس نے ایران کے ساتھ بھی دوستی کی ہے ترکی کی طرف بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں ظاہرہ وہ ایک اکنومک پوائنٹ آف ویو سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ظاہرہ اب تیل تو دوزار پچاس تا کی مشکل سے نکلے گا اس کے بعد تو ان کو شفٹ کرنا پڑے گا انہوں نے اب سے تیاری کرنا شروع کر دی ہے تو وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن مسلمان حکمران تو اپنی ریایہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ اوپر بیٹھ کے کسی ایک امت لیول کی کاز کے لیے کیا کام کریں گے پھر ان میں سے مجورٹی جو لیڈر ہیں بلکہ آلموسٹ نینٹی نائن پرسن لیڈر وہ تو اپنی امام کے نمائندہ ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے آپ اس وقت بھی دیکھیں تو طیب اردگان ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ ایک نمائندہ لیڈر ہے اپنی نیشن کی طرف سے اسی لیے دیکھیں جب وہ آواز لگاتا ہے تو لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں باقی سب لوگ تو جبرن مسلط ہوئے ہیں سیدھی سی بات ہے سر اگر ہم فلسطین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے میں جانا چاہتا ہوں اگر ہم پاکستان کی جانب سے بھگا گیا کہ دو ریاستی حل جس کو نہ صرف نتن یاہو نے جو ہے اس کو ڈنائے کیا ان نے کہا کہ دو ریاستی حل نہیں ہو سکتا فلسطین تو پہلے اس کے حق میں نہیں ہے آپ اس دو ریاستی حل کو کیسے دیکھیں پہلے تو یہ کلیر کر لیں کہ یہ جو دو ریاستی حل ہے نا اس کے ساتھ بانیے پاکستان محمد علی جناہ تو اگری نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کی بغاہ اس وقت اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے دو ریاستی حل ہو جائے کیونکہ وہ پاور میں آ چکے ہیں پاور میں آنے والے لوگ اپنی پاور کو شیئر نہیں کرتے یہ کہتے ہیں وہ نائنصافی پر مبنی تھا بھئی نائنصافی پر مبنی کیا انہوں نے تو کب سے کر لیا ہوا تھا گریٹ برٹن جنگ جیت چکا تھا امریکہ جنگ جیت چکا تھا وہ تو ہنڈر پرسن بھی ہم سے ملک لے لے تھا تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ تو بڑی مربانی ہے کہ یو این او میں یہ سارا معاملہ ہوا اور چلیں پچپن پنتالیس کی بنیاد پر ہی تیع ہو گیا آج تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو چالیس ویسد بھی مل جائے تیس ویسد بھی مل جائے تو بڑی بات ہے تو یہ جو ہمارے اس وقت سٹنگ پرائم نیسٹر کاکر صاحب نے بات کی ہے اس کا لوگ مزاک اڑا رہے ہیں جس باتی مزاک اڑا رہے ہیں میں بلکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ محمد علی جنہ نے اس زمانے میں اگر ایک بات کی تھی اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ تھی اس وقت یہ بات کرنا ان کی ایک ذاتی شغف والی بات تھی اگر ہم یو این او کی قراردادوں کو نہیں مانیں گے دو ریاستی حال تو یو این او نے لیا ہے تو پھر کشمیر کے کیس میں بھی انڈیا پھر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یو این او کی جو قراردادیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اگر ہم انڈیا کو اس ٹانس پہ لانا چاہتے ہیں پھر ہمیں بھی یو این او کی قراردادوں کا احترام کرنا ہوگا اور اس معاملے میں ہماری آرمی بھی اور پولٹیکل گورنمنٹ بھی ایک پیج کے اوپر ہے کہ دو ریاستی حال ہی بہتر حال ہے باقی نتن یاو ظاہر ہے وہ کیسے مانیں گے وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بدلے میں ساری مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کم اس کا وہاں پر سکون آ جائے گا پھر پولٹیکل کریں اپنے معاملات کو آکر لے کے چلیں ورنہ یہ حال کوئی نہیں ہونا کیونکہ وہ فل پاور میں ہے پیچھے امریکہ ان کے کھڑا ہوئے آپ دیکھیں امریکہ ان کو عام حالت میں بھی چالیس ارب ڈالر ہر سال کا بجٹ دیتا ہے اس ایک جنگ کے لیے سو ارب ڈالر انہیں دے دیا ہے اور جدید اصل ہے ان کے پاس اور اصلے کے بغیر تو آپ اس طریقے سے جنگ جیت نہیں سکتے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کو ایک جذباتی طور پر کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جھوڑا ہے قرآن میں بھی آئے کہ آپ نے اسباب کو ساتھ لے کے جانا ہے پھر مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنی ہے کہیں یہ نہیں آئے کہ آپ سو دفعہ دروشی پڑھیں گے تو آپ کا پیٹ بھار جائے گا یا سو دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی آپ نے اپنی ایفرٹ تو پٹ کرنی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی اس وقت لیٹسٹ ہے ہمارے پاس ایف سولہ وہ بھی کچھ بیچ میں ضائع ہو گئے اور ان کے بھی ہمارے پاس پورے پرزے بھی نہیں ہیں وہ ہم اس کی آور ہالنگ کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر ٹھیک ہے چند ایک تو بیچ میں ستباہ بھی ہو چکے ہیں چند ایک رہ گئے ہیں ان کے پاس ایف تھرٹی فائیو ہیں میں اس کو کہتا ہوں سولہ دونی بطی تھے تین جمع کرو پہنتی اور وہ ایف تھرٹی فائیو جو ہے نا اس کو رنوے کی بھی ضرورت نہیں وہ ایسے اڑتا ہے اور ایسے لینڈ کرتا ہے اب ہم ان کے دیئے ہوئے پرانے اسلے کی بنیاد پہ انہیں کیا دھونس لگا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آئی ایس پی آر سخت سٹیٹمنٹ دے کیا سٹیٹمنٹ دے کہ ایٹم بام پھینک دیں گے اسرائیل کے اوپر یہ ہو سکتا ہے اس مارڈن دور کے اندر کہ ہم ایٹم بام ان کے اوپر جا کے پھینک دیں تو وہاں تو سارے دنیا کی طاقتیں کٹھی ہیں اپنی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے دیکھیں چائنا ریشیا ایٹلیس ان کی آوازیں تو شامل ہوئی ہیں امریکہ نے بھی کود پڑھنا تھا ڈریکلی جنگ میں اگر ریشیا دھمکی نہ دیتا وہ مسلمانوں کی دھمکی تو کچھ نہیں سمجھتا تو دیکھیں کچھ فائدہ تو ہوا ہے نا مزید اس کو آگے لے کے چلے صرف حماس کی جدوجہد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں میں اس پر پہلے بھی اپنی ورڈک دے چکا ہوں اگر آپ سیاکو سباک کونٹیکس سے ہٹا کے دیکھیں یعنی ایبسولوٹلی تو حماس کی ایکٹیویٹی درست نہیں ہے ظاہر ہے کوئی بھی ازاد ملک یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے کوئی جماعت حملہ کر دے لیکن اگر آپ حماس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا مرتا کیا نہ کرتا ریلیٹیوی دیکھیں تو حماس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آل ڈیڈی ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں نائنٹی فائی پرسن لوگ کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور وہ دنیے کی سب سے بڑی جیل ہے اور یہ تو نون مسلم خود مان رہے ہیں کہ سب سے بڑی دنیے کی جیل ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو سسک کے مرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کیوں نہ مر جائیں تو یہ ہم ایکٹیویٹی پرفارم کریں تاکہ دنیا کے سامنے ہم ہائلائٹ کر سکیں اس مسئلے کو اور دیکھیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس سے پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ہم لوگ بھی بالکل ایک سمجھ لیں سکون کی نیند سوئے بہتے کہ شاید وہ مسئلہ اڈریس ہو گیا ہے وہ تو رزانہ اس عذاب سے گزر رہے تھے تو اس کے بعد آپ دیکھیں عربیوں کے اندر بھی تھوڑی بہت غیرت جاگی ہے مصر جیسا ایک لبرل قسم کا حکمران ان کا وہ بھی ان کے حق میں بیان دے رہا ہے محمد سلیمان بھی اس نے بھی کتنی یہ سب کچھ کہے تو اوورال ہماس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا لہذا جو لوگ ہماس کے ایکٹیویٹی کے اوپر اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیتا وہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہے لیکن ان کی نظر سے بھی آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس لئے انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ دونوں طرف سے اگر سیولینز مرتے ہیں آم تو اس میں ہماس بھی مجرم ہے اور اسرائیل بھی مجرم ہے یعنی اگر آپ کی دشمنی ہے تو وہ فوجوں تک رہنی چاہیے ایک آم اسرائیلی کا وہ تو اسرائیلی کتنے ہیں جو فلسطینیوں کے حق میں ہیں جو اریجنل جیوز ہیں وہ تو زینس مومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے وہ تو اسرائیل کے قیام کو بھی درست نہیں سمجھتے انہوں نے تو فلسطین کا جنڈا لگایا ہے امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں اس احتجاج میں بلکہ زیادہ نکلیں اچھا لیکن اب یہاں پہ میں ایک بات کروں گا وہ لوگوں کو بری لگے گی کہ یار پھر سلام ہے امریکہ کو کہ فاتح ہو کے بھی اپنے بغل بچے اسرائیل کے خلاف اپنے ملک میں پروٹیسٹ کرنے دے رہی ہے کیا اگر اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم ہو چلیں چھوڑ دیں ہالوکاسٹ میں جو ہٹلر نے کیا جیوز کے ساتھ وہ تو ظلم تھا نا کیا یہاں ہالوکاسٹ کی اعتبار سے ہم جیوز کے حق میں ایک بینر بھی اٹھا سکتے ہیں میں بات کرتو تو لوگ ہیں اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان میں تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت ہم آج کے حوالے سے یعنی ایک ریلی تھی فلسطین کی میں اس میں تخریر کر رہا تھا اور ٹکر میرے پاس آئے کہ اسلامباد پولیس نے حلہ بول دی ہے جمع اسلامی کی کیمپ اوپا لیکن اگر ہم بات کریں غیر مسلم ممالک کی حلانکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی دوستیاں بھی ہیں قربتیں بھی ہیں ان کے حکمرانوں کی لیکن عوام وہاں کی نکلی ہے جیوش نکلیں کرسچن نکلیں سکھ نکلیں ہندو نکلیں ابھی نائجیریہ میں جو ہوا ایک کرسمس ڈے پر ایک سو ساٹھ بیس بستی ہیں ایک سو ساٹھ کرسچن کو زندہ جلایا گیا اپنی سمجھتے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا بہت جب غیر مسلم پر مشکل وقت آتا ہے تو تھوڑا بہت احتجاج ہونے چاہیے تھوڑا بہت بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے اور یہ جو آپ نے پاکستان میں بات کی ہے جوانت اسلامی کے ساتھ جو کریک ڈاؤن والا معاملہ ہوا یہی تو چیز بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں پر ڈموکرسی ہے ہی نہیں ہے یورپ امریکہ میں ڈموکرسی ہے اس وجہ سے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی نا تو بیسک یومن رائٹس وہاں لوگوں کو نہ ملتے ہیں یہ انہوں نے صدیوں کی محنت کے بعد یہ چیز اچیو کیا ہے ایک دن میں نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارے ساتھ تو وہ ہمارا تو ٹی نوٹ ہی نہیں سٹارٹ ہوا جس دن ہم اس طرف بڑھیں گے تو یہاں تو ایک بڑا ڈسین کرتا ہے کہ یار چک دوئے نا نو وہ بھلے یہ آرڈر دینے کے بعد تحجد کے دو نفل پڑھ رہا ہوں اسے کوئی غرض نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حکمرانی میں پولٹکس میں یہ دنیا دار ہیں ویسے اپنے مذہب میں یہ کہیں گے جان بھی قرمان ہے اچھا اور منافق بھی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حکمران منافق ہیں میں نے قریب سے بڑوں کو بھی دیکھا ہے وہ اپنی پرسنل زندگی میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں پولٹکس کا جب معاملہ آتا ہے جو ہمارے پولٹکی لیڈرز کرتے بھی ہیں ویسے آپ ان کے باشن دیکھیں اتنی اچھی تقریریں ہیں اور پھر میں وہ آپ کے خان صاحب کی بات کروں گا خان صاحب جو تقریریں کرتے تھے آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے نواز شریف صاحب یہ کرتے تھے نواز شریف صاحب کی تو تقریر کی کمپیٹنسی لیول ہی نہیں ہے خان صاحب کے مقابلے میں خان صاحب جس طرح مذہب پر بولتے تھے جس طرح بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے تھے آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے مجھے تو لگتا تھا آج ہی ملک میں انقلاب آ جائے گا لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی پھر بڑوں کو ایسٹینسلز ہی دیتے تھے سر آخری کوششن ہے میرا اور کچھ نام جو مذہبی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ بولنا ہے مولانا فضل رمان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں مولانا فضل رمان صاحب جو اللہ تعالی نے گفتو کا ملکہ دیا ہے نا جی وہ میں نے اور کسی مذہبی جماعت کے لیڈر میں نہیں دیکھا ایون پولٹیکل جماعت کے لیڈر میں انہیں گفتو کا ڈھانگ آتا ہے پریسائز گفتو کرتے ہیں بہت اچھی گفتو کرتے ہیں سراج الاکس صاحب سراج الاکس صاحب کی شرافت کو سلام ہے جی اور وہ اصول کیلئے کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں وہ پی ٹی ای کے ساتھ رہے لیکن ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دو جماعتیں کٹھی رہ کے لادہ ہوں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں اور اس میں سب سے بڑا کردار میں سراج الاکس صاحب کا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے اپنے جماعت کے لوگوں کی اور وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہیں شریف النفس انسان ہے جی سراج الاکس صاحب حافظ سعید رزوی صاحب کے والے صاحب کے سعید رزوی صاحب کو دیکھ کے تو اب لگتا ہے کہ یہ نعمت ہے اس نیشن کے لیے خادم رزوی صاحب تو کسی کے کہنے میں نہیں تھے اور وہ جذبات میں بہت آگے چلے گئے تھے سعید رزوی صاحب کو ہمارے بڑے گھر والوں نے جو دنیا کی اسائشیں اور یہ سب کچھ دکھائیں ہیں تو ان کا وہ ڈنگ نکل گیا ماشاءاللہ میٹھے میٹھے بن گیا وہ ڈاکٹر طائل قادری صاحب کے حالے ڈاکٹر طائل قادری صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے اور میرے خیال یہ بہت پہلے انہیں ڈسین کر لینا چاہیے تھا ہم ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ان لیکشنوں میں ٹپک نہیں آئے کیونکہ وہ اچانک لیکشنوں کی بات ہوئی تھی شروع تو دوبارہ غبریں آ رہے ہیں کہ کوئی کام بہن لگا ہے لیکن الحمدلہ سکون سے وہ بیٹھے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہے ہیں کینیڈا میں بیٹھے رہے ہیں اور وہ جو دینی کام کر رہے ہیں وہ ہی کرتے رہے ہیں اور میں بتا ہوں ڈاکٹر صاحب امت کے لیے اس حوالے سے نعمت ہے کہ نانسٹیکٹ ایکٹرز کے خلاف اور یہ جو جذباتی روائی ہے مسلمانوں میں اس کے خلاف سب سے توانہ آواز اگر کسی بڑی شخصیت کی رہی ہے آج کل تو سارے بول رہے ہیں وہ ڈاکٹر طائل قادری صاحب ہیں سر مفتی تقیہ عثمانی صاحب تقیہ عثمانی صاحب مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہیں نا وہ اگر ایک بندے کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے نا کہ پاکستان میں اسے اسٹیبلش کرنا اور اس کے سارے خد و خال واضح کرنا پھر بکس کی فارم میں آکر ایک ایک وصفے کو سیٹل کرنا یہ وہ ساری چیزیں میں ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس اعتبار سے انہیں ایک تاریخ ساز شخصیت سمجھتا ہوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب راجہ ناصر عباس صاحب کو میں اتنا زیادہ جانتا نہیں ہو اس لئے ان کی سیاست سے میں کوئی ایس اچ واقف نہیں ہوں مفتی بنیب صاحب مفتی بنیب صاحب تو ما شاء اللہ ہمارے ایک میٹھے مفتی صاحب ہیں اور کبھی کبار غصے میں آتے ہیں لیکن اوورال ما شاء اللہ ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے اور نپی تولی گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بریل بھی وائلنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ ان کو کابو کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جو موقف تھا ہم نے عوام کے ساتھ نے رکھا آپ سب کا بہت شکریہ